اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں کیا حال چالیں امید ہے خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکستان ہمارا ہے ویورز آپ کمنٹ کرتے رہتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہتے ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ کے شیئر سے لائک سے اور کمنٹ کرنے سے میری بہت سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو آپ کے تعامل کا آپ کی حوصلہ افضائی کا اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اپنے اپنے رون کے باہر بیٹھ گئے ہوں میں نے کہا دوستوں سے گپ شپ کر لیں یہاں چونکہ میں ویلاب نہیں بنا سکتا ویلاب اس لیے نہیں بنا سکتا کہ ایک تو یہاں پہ کام کا کام کی مصروفیت ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہمارے پاس گھومنے کے لیے یہاں پہ یا تو ٹاکسی بو کرنی پڑتی ہے یا کسی دوست کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم کو تھوڑا سا آلٹن کروا کے لے کیا ہے جو کہ ممکن ہے لیکن بہت ہی کام تو کل ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کل جمعہ کا دن تھا اور آج ابھی یہ ویڈیو دوسری اپلوڈ کر رہا ہوں اس ہفتے کی تو پلیس دوستو میں آپ کو بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہمارے معاشرے نے آج تک کچھ نہیں کیا جس کے لیے ہمارے معاشرے کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے معاشرے نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں چاہتا ہوں کہ چلو کچھ نہیں کچھ نہ صحیح تھوڑا صحیح لیکن کرنا ضرور ہے یہ کیسے ہوگا یہ آپ سب بھائیوں کی دعاوں اور آپ کے شیئر اور آپ کے سبسکرائبر اور آپ کے لائک اور کمنٹ سے ہوگا تو ارادہ تو بہت بڑا کیا کر لیا ہے میں نے لیکن وہ ایک شاہ صاحب ہے مجھے بھی ان کا نام یاد نہیں آرہا وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کام کو رستہ میں چھوڑنا تھا تو پھر شروع کیوں کیا اور اگر شروع کیا ہے تو لگے رو سچے دل کے ساتھ من کے ساتھ لگن کے ساتھ جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن آپ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لوگے تو وہ ایک آدمی تھا اس کے پاس بہت پیسہ تھا اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اس نے اپنے نوکر کو تینزار روپے لیے اس نے کہا کہ یہ تینزار روپے ہیں یہ آپ نے ایسے خرچ کرنے ہیں تین عیسوں میں خرچ کرنے ہیں پہلا عیسہ وہ ہو کہ جس سے میری دنیا میں شورت بنے اور دوسرا عیسہ وہ ہو کہ جس کا مجھے قبر میں یعنی آخرت میں اس کا عجر ملے اور تیسرا عیسہ وہ جس کا فائدہ میں جو پیچھے اپنا خاندان چھوڑ کے جاؤں یا پیچھے اپنے بچے چھوڑ کے جاؤں ان کو تو اس نے ایسا ہی کیا اس نے تین ہزار روپے اپنے نوکر کو دیئے تو وہ نوکر باہر نکلا تو گلی میں ایک حجوم تھا وہاں پہ شادی ہو رہی تھی وہاں ہو گیا تو دلے کو اس نے ایک ہزار روپے دیئے اور اس کے باپ کو بتایا کہ یہ جو میرے مالک ہے انہوں نے ایک ہزار روپے سلامی کے طور پہ بے گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اتنے میرادوین نے ان کو کیسے یاد کیا تو انہوں نے ایک ہزار روپے قبول کیا اور بہت لوگوں کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اس کو علویدہ کیا پھر وہ جب تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پہ بکاری آ رہے تھے اس نے ان میں مختلف قسم کے بکاری تھے کچھ بیڑ باجے والے بھی تھے تو اس نے ایک ہزار روپے ان میں تقسیم کر دی تو انہوں نے بہت سی دعائیں دی تو وہ جب اس نے خرچ کیا وہ تھوڑا سا بازار میں گیا تو ایک ہزار کو اس نے اپنے لئے لے لیا کچھ سامان تو جب بادشاہ جب وہ اپنے مالک کے پاس واپس آیا تو مالک نے پوچھا کہ جو میں نے کام کہا تھا اس نے وہ کر دیا یا نہیں کیا تو اس نے کہا مالک آپ نے جیسے کام میں نے ویسا کیا پھر اس نے جب ڈیٹیل پوچھی تو اس نے ویسا ہی بتایا تو مالک سجدے میں گیا تو اس مالک کے موں سے جو دعا نکلی اس نے کہا کہ یا اللہ اگر آج مجھے کسی کو ایک ہزار دینے کی تفیق عطا کی ہے تو میرے اس عمل کے صدقے مجھے سخی بنا اور سخی لوگوں میں شامل فرما اور میرے ہاتھ کو کھلا گا تو اللہ تعالی نے اس کی دعا کی اور وہ سخاوت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہوا اور اللہ کے برزدہ بندوں میں اس کا شمار ہونے لگا تو میرے بھائیو اگر آپ کے پاس تین روپائیں ہیں تو ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھ لیا کرو دو حصے آپ خود کھا لیا کرو ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھا کرو اگر آپ کے پاس دس ہیں تو تین روپائیں غریب پر خرچ کر دینے سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی آپ کے عمل میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالی آپ کو وہاں سے رزق طاقہ کرے گا کہ جہاں سے آپ کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پھلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی بٹن پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہیں اللہ آپ صاحب کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ